بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑے ہوئے پیٹ اور وزن کو کم کرنے کے لیے مختلف کریلو ٹوٹ کے سیکھیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو محصول ہو سکے اور آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں بڑے ہوئے پیٹ سے ہر مرد و عورت پریشان ہے خواتین کو عموماً بے قائدگی حیز، زچگی اور غیر متوازن خوراک کھانے اور ورزش نہ کرنے کی صورت میں مطابقہ سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ مرد حضرات کو بھی غیر متوازن خوراک کھانے اور ورزش نہ کرنے کی صورت میں مطابقہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو پہلا ٹوٹکا پیٹ اور وزن کو کم کرنے کا یہ ہے سبس چائے کا استعمال پیٹ کم کرنے میں بہت معامل ثابت ہوتا ہے اور کھانے کے بعد ایک آف سبس چائے پیٹ کو کم رکھنے میں مدلکہ ثابت ہوتی ہے ٹوٹکا نمبر دو ہے ارک لیمون وزن کم کرنے کے لیے بہترین ہے لیمون کا رس اور شید ملا کر ایک گلاس گرم پانی میں مکس کر کے روزانہ صبح خالی پیٹ لیا جا سکتا ہے ٹوٹکا نمبر تین نیم گرم پانی میں ایک چمچ شید ملا کر نہار مو پینے سے پیٹ چند دنوں میں کم ہو جائے گا کسی بھی موٹے شخص کو دس کرام کی چھوٹی مقدار سے شید کھانا شروع کرنا چاہیے یا ایک ٹیبل چمچ گرم پانی کے ساتھ لیا جائے اس میں تازہ لیمون کے رس کا ایک چائے کا برا ہوا شامل کیا جا سکتا ہے ٹوٹکا نمبر پانچ نیم گرم ایک گلاس پانی میں لیمون چوڑیں اور ایک چمچ شید ملا کر نہار مو پینے ایک مہینے میں پیٹ کم ہو جائے گا اور چہرے کی رونک بھی بڑھ جائے گی ٹوٹکا نمبر چھے کھانے میں دارچینی اور ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کم کرنے میں مدد ملتی ہے دارچینی اور ادرک کا پاورڈر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ٹوٹکا نمبر سات روزانہ ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے خالی پیٹ اور رات سونے سے پہلے ایک چائے کا چمچ دارچینی اور ایک کھانے کا چمچ شید ایک کپ گرم پانی میں ملا کر پیئیں مستقل استعمال سے وزن کم اور فالتو چربی کا خاتمہ ہو جاتا ہے ٹوٹکا نمبر آٹھ کالا زیرہ لاکدانہ کلونجی جوائن کے پتے ہر ایک پچاس گرم تمام ایک ساتھ ملا کر پیس لیں ایک چمچ ناشتے سے پہلے ایک چمچ رات کھانے کے بعد ہمرا پانی چالیس دن کھائیں وزن میں کمی ہوگی ٹوٹکا نمبر نو گلے یاسمین چائے اجوائن اور سرکا کوئی سا بھی ہو پانی میں ڈال کر اچھی طرح پکا کر فریج میں رکھ لیں جب پینہ ہو شہد دارچینی کا پاورڈر اور کلونجی مناصر مقدار میں ڈال کر روزانہ ناشتے کے دو گھنٹے بعد ایک کپ پیئیں ہر صبح دیسی لہسن کا ایک یا دو جو کھانا بہت مفید ہوتا ہے اگر لہسن کا جو چھیل کر اسے چمچے سے پیس کر کھایا جائے اور ساتھ ہی اس پر لیمو کا پانی پی لیا جائے تو ایک جانب تو خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور دوسری جانب پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد ملتی ہے ٹوٹکا نمبر گیارہ ایک چمچ شہد چند کالی مرچیں اور پودینہ پانچ منٹ تک اُبالیں اور پھر چھان کر یہ کہوہ پی لیں پودینہ مدے کے جملہ امراض کو درست کرتا ہے جبکہ شہد اور کالی مرچ پیٹ کی زائد چربی کو ختم کر رہے گی ٹوٹکا نمبر بارہ آدھ چائے کا چمچ دارچینی پاورڈر لے کر اسے پانی میں ڈال کر پانچ منٹ تک اُبالیں پھر اس میں شہد کا ایک چمچ شامل کر کے اس مہلول کو چھان لیں یہ کہوہ سونے سے پہلے اور ناشتے سے قبل استعمال کریں اور حیران کن طریقے سے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی نسخہ نمبر تیرہ سو گرام کشک لانگ اور سو گرام السی کے بیچ گرینڈر میں پاورڈر کی طرح پیس لیں صبح ناشتہ سے قبل یا دوران کھانے کے دو بڑے چمچ اس پاورڈر کو گرم پانی میں حل کر کے پیئیں تین دن استعمال کرنے کے بعد تین دن ناغہ کریں پھر تین دن استعمال کریں ایسا ایک سال میں کم از کم ایک سو پچاس بار کریں نسخہ نمبر چودہ لاکھ دانہ سیاہ زیرہ اور کلونجی ہم وزر لے کر پیس لیں اور کیپسول بھر لیں ناشتے سے قبل ایک کیپسول کھا لیں ٹوٹکہ نمبر پندرہ دو سو پچاس میلی لیٹر ٹیماٹر کا جوس ہر روز بھی ہیں اس کے مسلسل استعمال سے جسم سے ہرت انگیزی سے فالتو چربی ختم ہونے لگے گی اور جسم فٹ ہو جائے گا ٹوٹکہ نمبر سولہ سونف پچاس گرام اجوائن دیسی پچاس گرام سنا مکی سو گرام تخم خربوزہ سو گرام تمام عدویات اچھی طرح صاف کر کے دس کلو پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں پانی جب سات کلو رہ جائے تو پانی کو چھان کر بطلوں میں محفوظ کر کے رکھ لیں صبح و شام خالی پیٹ آدھا گلاس نیم گرم کر کے پیئیں ایک سے دو ماہ تک امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہ قلتی ٹوٹکے ضرور پسند آئیں گے اور آپ ان کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور آخر میں گزارش ہے کہ ان نسخوں کو آزمانے سے پہلے کسی مائر سے مشورہ ضرور پسند کریں گے